السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ وہابی کو وہابی کیوں کہتے ہیں اور دراصل وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاب جو ہے یہ اللہ رب العزت کا نام ہے تو جو وہابی ہوتے ہیں وہ اللہ رب العزت سے زیادہ پیار کرنے والے ہوتے ہیں اس لیے اللہ کے نام کی طرف نسبت کرتے ہوئے انہیں وہابی کہا جاتا ہے اللہ کا نام وہاب ہے ایک نام تو کہتے ہیں کہ اللہ سے پیار کرنے والے اس لیے وہابی کہا جاتا ہے تو آج کی اس ویڈیو میں ہم پردہ اٹھائیں گے کہ وہابی کو وہابی کیوں کہا جاتا ہے دھیان سے آپ اسے سنیے دیکھئے کہ ایک شخص گزرا ہے جو وہابیوں اہل حدیثوں خبیثوں نجدیوں کی جو ہے کا پیشوہ ہے جس کا نام محمد بن عبدالوہاب نجدی ہے جو نجد کا رہنے والا تھا کیا نام اس کا محمد بن عبدالوہاب نجدی اور یہ وہ شخص ہے جس نے صلفیت یعنی وہابیت اور غیر مقلدیت اور جسے ہم وہابی کہتے ہیں اس کی بنیاد رکھئے تو وہابیوں کا یہ بہت بڑا پیشوہ ہے اور یہ وہ شخص ہے جس نے علماء اہل سنت سے برجستہ اختلاف کیا اور یہ وہ شخص ہے جس نے خود اپنے فولورز کو چھوڑ کر باقی سب پر اس نے شرک کا حکم لگا دیا ہے اور ان سب کو قتل کرنے کا حکم دیا ہے کون یہ محمد بن عبدالوہاب نجدی جس کو یقین نہ آتا ہو فتاوہ شامی اٹھا کر پڑھ لیجئے اس کے پوری پول کھول کر علامہ ابن عابدین شامی نے رکھا ہے تو محمد بن عبدالوہاب نجدی ایسا تھا جو اپنے فولورز تھے ان کو وہ مسلمان سمجھتا تھا اور جو اس کے عقائد کے خلاف جاتے تھے تو ان سب کو وہ مشرک کہتا تھا جیسے آج کل وہابیوں کی عادت ہے کہ وہ ہر سنی کو مشرک کہتے ہیں ہر سنی کو وہ مشرک کہتے ہیں ولی اللہ سے مدد مانگو مشرک ہے جو کسی مزار پر گئے شرک ہے شرک 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 تو یہ جو اس نے انہوں کی عادت پڑھی یہ محمد بن عبدالوہاب نے اس چیز کو رائچ کیا تھا ٹھیک ہے تو اس کے جو ماننے والے تھے ان کو وہابی کہا جاتا ہے اور یہ شخص محمد بن عبدالوہاب نجدی جو تھا تو یہ خود اتنا گیا گزرا انسان تھا کہ اس کے والد جو تھے عبدالوہاب حضرت عبدالوہاب بلکہ کہوں کیونکہ وہ بہت برگزیدہ بندے تھے انہوں نے خود اس کے خلاف کتاب لکھ کے اپنے بیٹے کے خلاف کتاب لکھ کے اس کی مخالفت کی تھی تو چونکہ اس کا نام محمد تھا اور شیطانی حرکتیں کر رہا تھا یہ ٹھیک ہے شیطانی حرکتیں کر رہا تھا اور حضور کے نام پہ اس کا نام تھا اس لیے اسے لوگ محمد بن عبدالوہاب نہیں کہتے تھے اسے ابن عبدالوہاب ابن عبدالوہاب نجدی اس طرح سے جو ہے مشہور ہوا اور پھر دیرے 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 کر کے انہی کے وہاب نام جو ان کے والد کا نام تھا دراصل یہ غلط رائج ہو گیا ہے اور وہابی ان کا نام پڑ گیا ورنہ اس زمانے میں ابن عبدالوہاب کے پیروکار انہیں کہا جاتا تھا نجدی انہیں کہا جاتا تھا پھر دیرے 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 وہابی انہیں کہا جانے لگا تو اس لیے انہیں وہابی کہا جاتا ہے اس لیے نہیں کہ اللہ سے بہت پیار کرنے والے ہوتے ہیں یا اللہ سے کیا پرگر جو حضور سے محبت نہیں کر سکا وہ اللہ سے کیا محبت کرے گا اپنا ٹھیکانہ اسے لوگ جہنم میں تلاش کر لے کیونکہ یہ حضور کے دشمن ہیں اور گستاخ ہیں تو امید کرتے کہ آپ نے یہ سمجھ لیا ہوگا کہ وہابی کو وہابی کیوں کہتے ہیں بات سمجھ میں آئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ